میرے پیار بیانوازی ورمیترو کیسے ہو اب آج ہم بات کرنے والے ہیں اوری پیکس ڈائیسو ایم جی کیپسول کے بارے میں اس کیپسول کے کیا فائدہ کیا نقصان اشنما پر جانے والے ہو شیلی دوستہ اوڈے شٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یوٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آئے ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر ویگینل ڈائیسز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈاکٹر اس کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئیڈی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مہلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائٹس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا فین نیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو سلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائیٹس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھڑ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پینیمونیا ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار اترنا بار بار چڑھنا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا برونکائٹس ہو جانا خانسی ہو جانا ہٹ ریک کم ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے ٹائفیڈ زیادے ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کی چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بخار کے قارن چھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر بورونکائٹس یعنی کی سانس کی نلی میں سوجن اور انٹھن ساپن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے اور پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائٹ فیور میں ہوتا کیا ہے ماں سپیسیوں میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ من دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر معاد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا آپ فنسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخم ہو رہا ہو اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا دانتوں میں کئی پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا اسکین انفیکشن ہو گیا ہو اسکین انفیکشن یعنی الرجی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھاک آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی یہ کافی فائدہ من سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ آئی انفیکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے دوستو ارثریٹس جوئنٹ سوجن ہونا یعنی کی جب ارثریٹس ہوتا ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ اسکین انفیکشن ہو جانا چھوٹے چھوٹے ٹک کے انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی سلاح دے سکتا ہے یا پھر آئی وی انجیکسن لگایا ہو کینولا لگایا ہو کینولا نکالنے کے بعد اس کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پر سوجن آ گئی ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر انجری ہو جانا ہارڈ انجری ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر آپلیشن کے بعد ٹانکے کٹنے کے بعد وہاں پر سوجنسی آ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے ایک بیماری ہے دوستو میڈل ائر انفیکشن اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر دوستو میڈل ایئر انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر